موسیقی 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 آنے جی یہ بتائیے کہ کیا چاہتے ہیں آپ اس شیطر میں کیا بکار سر جو ہمارے ہاں مخ سمسیہ ہے پلائن کی بہت سے پروار آج بھی ہیں کہ جیسے ہی ان کے پاس کام سماپت ہوتا ہے اور وہ دلی یا بمبئی یا ان بڑے سہروں میں پلائن کیلئے چلے جاتے ہیں اور جو بکٹ سمسیہ اتپن ہوتی وہ ہوتی ہے کہ ان کی بچوں کی یا تو وہ بچے سکچہ سے بنچت ہو جاتے ہیں یا وہ پڑھتے ہیں تو اس جگہ پہ دوسرے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کے پاس ان کی پڑھایاں دھولی رہ جاتی ہے تو اس پکار کے چھوٹے چھوٹے دھندے ادھوک دھندے استعبت کیے جائیں جس سے لوگوں کو ادھیک روجگار ملے اور باہر نہ جانا پڑے باہر جانے کے ساتھ دوسرے سمجھتے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہو کے لوٹتے ہیں تو جیسے لوٹتے ہیں چھے ماہ تک وہ کسی کام کے نہیں رہ پاتے ہیں تو جو ہمارے اس بندلخند چھت کی یا ہمارے چھت کی جو ہم دیکھتے ہیں سب سے بگرال سمجھتے ہیں اگر آپ کبھی اس سمائے پہ دیکھیں آپ جیسی بھرسات کا سیجن نکلنے کو بعد ہوگا ابھی جولائی سے آگست کی تو ریل میں یا بسوں میں ڈلی جانے والی بسوں یا گازی آوات جانے والی بسوں میں کیول آپ کو لیور ہی ملے گی تو ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم اس چھت میں جمین اس طرح پر چھوٹے چھوٹے دھندے ستابت نہیں کریں گے لوگوں کو پسکت کرنے کی کارکرم نہیں چلائیں گے جب تک ہم اس چھت کا پتاس نہیں کر پائیں گے انت کرسی اور ڈیری فارم اس جیسی یو جناؤں کو بہت بہت رہت روپ سے پڑھا دینے کی ضرورت ہے اور بینک یا بینکرز ساسن اس چھت میں سیوک کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سبائی نہیں ہے دور نہیں رہے گا جب یہاں کی کسان انت ہو جائیں گے اور لوگ باگ اپنا سواروزگار استابت کر پائیں گے تو یہاں پر جو سب سے بڑی سمجھتا ہے پلائن کی سمجھتا ہے ساتھ ہی ساتھ چھت میں جو روزگار نہیں ہے اس کی بھی سمجھتا ہے جس کے کارن یہاں کہ لوگ دوسرے راجیوں میں جا کر کے روزگار کی تلاس میں جاتے ہیں اور وہاں سے جب لوٹتے ہیں تو وہ نشت روپ سے گمبیر بیماریوں کے سکار ہو جاتے ہیں آئیے ایک اور ہمارے ساتھ میں جی آپ کے نامت ہے میرے نام آسیس فانڈے کیا چاہتے ہیں آپ کیا آپ کے چھت میں سوکات ہیں یہاں پر کہا ہے کہ محلویں جو ہیں اجتما محلویں بیروزگار ہیں تو محلویں کے لئے روزگار ملنا چاہیے چھوٹے چھوٹے جو دھوک زندے ہیں مکفانتی جی کو وہ یہاں پر کھلوانا چاہیے کیونکہ ہم سمجھ تب ہی سدا سکتے ہیں جب ہمارے پاس روزگار ہوگا بینہ روزگار کے ایک تو پلائن ہو رہا ہے یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں لوگ یہیں پہ رہیں گے یہاں پہ کچھ دھوک زندے ہوئی اگر تو ہمارا چھت کا بکاس ہوگا ہمارے پردیش کا بکاس ہوگا اور بھی ہمارے ساتھ میں کیا نام ہے میرے نام بیرند کمار پانڈے گرام بڑھٹھی سے ہمارے چھت میں جو ہے تیس چالیس گاؤں ہے تو بجلی کی سمجھ سے آتی ہے سب اسٹیشن جو بیروں کے اندھ کئی بار لکھ کے بھی دیا ہے تو جو گلگنج فیڈر لگتا ہے وہاں سے بلنگ ہوتی ہے اور سپلائی کرتے ہیں بھاگوہاں سے تو اس سے گھوم کے لائٹ دی ہے انہیں تو بہت پریسان ہی آتی ہے کچھا چاہے دن لائٹ نہ آئے تو سب اسٹیشن کی سمجھ سے آئے جو بھی نیداد کی جائے تو دیکھا آپ نے یہاں پر جو بجلی کی سمجھ سے وہ بھی کافی بنی ہوئی ہے لوگ باہر کافی پریسان ہے اور ان کی مکونتی اور چھتی بدائق سے یہی گوہار ہے کہ جو بجلی کی سمجھ سے اس کو دور کریں اور بھی ہمارے ساتھ میں جو آپ کے نام بتائیں میرا نام سورند سنگھ ادھو ہے میں ہلاونی کر آنے والا ہوں جو ہمارے یہاں سب سے بڑی سمجھ سے ہمارے چھت میں پانی پینے کے پانے کی سمجھ سے ہے وہ بہتی ادھک ہے بھیشان گرمی میں کم سے کم محلائے ایک کلو میٹر دور جا کے گاؤں کے جو پاس میں کوئی ہیں یا نالے ہیں وہاں سے نالے میں تو پانی ہے نہیں کوئی سے بھر کے لاتی ہے اور گاؤں میں اس کا جو ہنڈ پمپ ہے وہ بہت ہی خراب پڑے ہوئی یا تو بیٹا لے میں اس کا نیچے چلا گیا ہے تو سب سے بڑی سمجھ سے ہمارے یہاں پانی کی ٹنکی ہے نہیں ہے نل جلیوڑیاں کا کوئی وہ ہے نہیں ہے تو سب سے بڑی پانی سمجھ سے ہے وہ پانی کا سمجھ دن کرنے کا پسٹے کر رہے ہیں انکری جی تو یہاں پر اس چیتر میں جو پانی ہے وہ پینے کا بھی بڑی مشکل سے مویا ہو پا رہا ہے جو سنسادن ہے وہ بھی کم ہے تو یہاں کے چیتروں کی یہ بھی سب سے بڑی چیتری رہواسیوں کی یہ بھی سب سے بڑی مانگ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اچھا پانی جو ہے تو مل سکے اس کے لیے بھی مکوانتی یو چیتری بدائی کو پریاز کننے ہوں گے اور بھی ہمارے ساتھ میں چیتری مہینہ آپ کا نام میرا نام سریمتی سواتی سونی ہے اور میرا شرعہ سنگھ چوانو چاہے ہماری ریکھا یاد ہو ان سے یہ انور ہے کہ یو جنہ ہے تو بہت چلائی جاتی ہیں لیکن ان کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے چاہے وہ نلجل یو جنہ ہو چاہے کوئی بھی یو چاہے مکھ مندری آواشی یو چاہے ہمارے نلیاں بنوائی ہیں لیکن ان کی سفائی نہیں ہوتی ان کی دیکھ ریک نہیں ہوتی جو ہماری یو جنہ اگر اوپر سے چلائی ہے جیسے کچڑی کابی ابھی دیکھا بھوپال میں پہلا نمبر آبورڈ ملا تھا ہماری گھوارا میں دیکھو کچڑی کے ڈھیڑ لگے رہتے ان سے کئی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کوئی نہیں دیکھنے آتا اسکولوں میں بچے جھاڑو لگا رہے ان کو بھی کوئی نہیں دیکھنے آتا جو یو نائے چلائی ان کی نگرانی کرنا بہت ضروری ان کی نگرانی سمیں سمیں پر کروائیں کہ جن سے جو ہماری جن جن ہماری جنتا ہے جن کو جو صوبیدائیں ملنا ہے وہ صحیح طریقے سے صحیح سمیں پر ملتی جائے ایسا نہیں ہے کہ جو صوبیدائیں آئی ہیں اوپر کی لوگوں کو درسق موجود ہیں جو اپنی بات رکھ نا چاہتے چھتری بدھائک ریخ آئی آپ سے مکونتی سیبرا سنگھ چوہان سجی آپ کا نام سنی مہراج پی ہمارے یہاں بے روزگار کام ہے کام دیا جائے پی دے سکتے آپ کام چاہتی ہیں لوگوں کے لئے روزگار چاہتے روزگار ایک بہت بڑا جو چھتر مددہ ہے بے روزگار سب سے چاہتا ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مکونتی سیبرا سنگھ چوہان ہو یہ چھتری بدھائک ریکھا یاد وہ یہاں کے لوگوں کو روزگار کے سادن مویا کرائیں اور بھی ہمارے ساتھ میں موجود یہ آپ بتائی آپ میرا نام کی راج بھالی سمالی کی رہنی والی ہمارے گوہ میں روزگار روزگار کے لئے گھر بیٹھے کچھ کام چاہیے کام نہیں ہمارے گوہ بیٹھے رہتے ہیں جب تک سلائی مسئل جائے بیٹھے بال بچی والی ہیں نام آنے نیکر نہیں پاتی سلائی مسئل مل جائے تو گھر بناتے کو سکھ کریں گے تو روزگار دلوائے آپ آپ کے چھتری جو بدھائی کے وہ مائلہ ہیں اور آپ بھی مائلہ ہیں کیا آپ کبھی ملی ان سے جائے نہیں تو مل کے آپ جب تک کہیں نہیں ان سے کہ ہمیں روزگار دلوائے جائے کس پرکار سے آپ ٹی بی چینل کے مات سے پولنا چاہتی ہیں پرسل ہم چیکر کے اور ملے گی اگر تب لوگ جائیں گے ہم بھی جائیں گے ہم نے دیکھا بھی نہیں ان کے لئے لگے آپ کے چھتر میں نہیں اگر یہاں کہ چھتری نوازی ہیں کہ چھتری بدائک ہیں ریکھا یاد وہ مہیلاؤ ہو کر بھی مہیلاؤ کے